حضرت صاحب آپ یہ بتائیں کہ جیسے ایک رائٹر ہوتا ہے مطلب ہمارے کافی ناظرین ایسے بھی ہوں گے جو رائٹنگ کی طرف توجہ رکھتے ہوں گے تو رائٹر بننا چاہتے ہوں گے تو رائٹر بننے کے لیے کیا انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ آدمی کو کیا پریٹس کرنی چاہے وہاں بتائیے سب سے بڑی چیز ہے مطالعہ اس کے بعد اس میں وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے جس کے لیے مناسب الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہی بات آتی ہے کہ تعلیم اور مطالعہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ محسوس تو بہت لوگ کرتے ہیں دنیا کا ہر انسان جو زندہ ہے اور جس کے پاس عقل ہے اور دل ہے ظاہر ہے وہ ہر چیز کو محسوس کرتا ہے جو بھی گرد و نباہ میں ہو رہا ہے اس کو محسوس کرتا ہے لیکن اسے کاغذ پہ اتار پانا اس کے لیے الفاظ اور ایکسپریشن بہت ضروری ہے بے قراری میں بھی آیا قرار کہ دل پر دیسی ہو گیا ہو ہمیں تم سے ہو گیا پیار کہ دل پر دیسی ہو گیا آپ یہ بتائیں کہ آج کل کی جو فلمیں بن رہی ہیں ان سے آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں بھئی سب سے پہلے تو میں ان رائٹرز کو سلام کرنا چاہتا ہوں جو نئے نئے سبجیکٹس کو ایکسپلور کر رہے ہیں نئے نئے باتیں کر رہے ہیں ہم لیلہ مجنو اور روبین ہوت سے باہر نکل آئے ہیں اب مختلف زندگی کے حالات پہ مختلف کرداروں پہ فلمیں بن رہی ہیں یہ تو بہت اچھی شروعات ہوئی ہے ہندوستانی فلموں میں ایک شکل بدلی ہے اور اس کا نتیجہ دیکھئے کہ ہم آسکر تک پہنچ رہے ہیں ورنہ کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچتے تھے کہ ہندوستانی فلمیں ان ایورڈز کے فنکشن میں اتنے بڑے بڑے ہنگامیں پیدا کریں گی